بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ صاحب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی ویورز یہاں پہ آج ہم آپ کو بیبی فروک اور بیبی ٹروسر کی کٹنگ اور سلائی کرنا سکھائیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ویورز سب سے پہلے ہم یہاں پہ بیبی کا جو ٹروسرن ماب ہے وہ لے لیں گے تو یہاں پہ ہم انچی ٹیپ یوس نہیں کریں گے تو جس بیبی کی ہم نے کپڑے سلائی کرنے اس کا جو ٹھیک ماب ہوگا وہ ہم لے لیں گے اوپر سے ہم دو انچ اضافی رکھ لیں گے کیونکہ ہمارے پاس انچی ٹیپ نہیں ہے تو ہم دو گلیاں ہی رکھیں گے اور اس کا ٹھیک ماب کر کے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرتے وقت آپ کو اس بات کا خیار رکھنا پڑے گا ویورز کہ آپ نے کپڑے کو بلکل پہلے برابر کر لینا ہے برابر کر کے رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد کٹنگ کریں تو یہاں پہ جو ایسٹرا کپڑا تھا وہ ہم نے علیدہ کر دیا ہے تو جو ماب کیا ہوا ہے کپڑا ہم نے لیا ہے اسے اس طرح سے تہہ لگا کے رکھیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بار پھر ماب کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے یہ بلکل ماب درست ہے اس کا گھیر کم پڑ رہا تھا تو اس لئے ہم یہاں پہ ساتھ میں کچھ اور کپڑا رکھیں گے اور اس کا ماب کریں گے ماب کرنے کے بعد ہم یہاں پہ مارکنگ کر لیں گے ماب کے لئے ہم نے جو بیبی ٹروسل لیا وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور تھوڑے فاصلے پہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے وہ فاصلہ ہم اس لئے رکھیں گے کیونکہ ہم نے سلائی بھی لگانی ہے تو جی اس کے چار حصے ہو چکے ہیں تو جی یہاں پہ ہم نے یہ چار پٹیاں کٹ لی ہیں اور انہیں ان چار حصوں کے ساتھ سلائی کر دیں گے تو چلیئے سلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم ایک پٹی لیں گے اور ٹروزر کی ایک سائیڈ کے ساتھ اسے برابر کر کے رکھیں گے یوں اس طرح جو اس کی سیدھی سائیڈ ہوگی وہ اندر کی طرف ہوگی اور اس کی الٹی سائیڈیں ہم باہر کے طرف رکھیں گے اور سلائی لگا دیں گے ساتھ ساتھ میں ہم اسے برابر بھی کریں گے اور سلائی بھی لگائیں گے اور دوسری سائیڈ کی پٹی کو بھی ہم اسی طرح سے برابر کریں گے اور سلائی لگا دیں گے موسیقی موسیقی اب ہم اسے بھی برابر کر کے اوپر سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور سلائی لگا دیں گے موسیقی جو آپ نے یہاں پہ کپڑا فولڈ کیا تھا اسے آپ یوں سیدھا کریں گے اور یہاں پہ بھی آپ سلائی لگائیں گے ملکل اسی طریقے سے آپ کو یہ سلائی کرنا ہوگا تو جی اب تھوڑا سا ہم کپڑا اوپر سے فولڈ کریں گے پھر اسے دو انگلیوں کے برابر دو انچی کے برابر یا دو انگلیوں کے برابر فولڈ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل دو انگلیوں کے برابر ہی ہے اور اب ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو جی یہاں پہ ہم ٹروزر کا نیبہ بنا رہے ہیں اسی طرح ہم ساتھ ساتھ میں اسے فولڈ بھی کریں گے اور سلائی بھی لگائیں گے تو جی یہ یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے تو جی بیوورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میری چینل پہ نیو ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل ایکل کو بھی کلک کرنا نہ بولیے گا تو جی یہاں پہ ہم بہت ہی خوبصورت سی ییلو کلر میں ایک لائس لے لیں گے اس خوبصورت سی لائس کو ہم ٹروزر کے پونچے پہ لگائیں گے جو پونچے کا کپڑا ہے وہ سیدھا ہوگا اور جو لائس ہے وہ الٹی ہوگی الٹی طرف ہم سلائی لگائیں گے توجھی ویورز لائس لگاتے وقت آپ کو اس بات کا کیا رکھنا پڑے گا کہ آپ لائس تو ٹھیک کریں لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لائس کو ٹھیک نہ کریں لائس آپ ٹھیک کریں کیونکہ یہ ٹیڑی لگے گی تو بہت ہی بری لگے گی لیکن یہاں پہ آپ کو احتیاط بھی کرنا سروری ہے آپ سوئی کے نزدیک اپنا ہاتھ بلکل بھی نہیں آنے دیں گے کیونکہ لائس کہیں دفعہ سخت بھی ہوتی ہے تو اس لئے جب سخت بات پہ سوئی لگتی ہے تو سوئی ٹوٹ جاتی ہے اگر سوئی ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ پہ لا گی تو پھر چوٹ آئے جائے گی تو پھر آپ کا نقصان ہوگا تو اس لئے پلیز یہاں پہ اس بات کا کیا رکھنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ میں نے کپڑے کو سیدھا کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ اسے ایرون کی مدد سے بھی کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے تو اس لئے میں نے ہاتھ کی مدد سے کیا ہے تو جو میں نے کپڑا بیک سائیڈ پہ فولڈ کیا تھا اب اسے تھوڑا سا اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اوپر سے سلائی لگائیں گے بلکل آپ کو اسی طریقے سے سلائی کرنا ہوگا صفائی کے ساتھ اور جو آپ سلائی لگائیں گے بلکل وہ سیدھی ہونی چاہیے ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں ہم کپڑے کو فولڈ بھی کریں گے اور سلائی بھی لگائیں گے اور بلکل اسی طریقے سے ہم دوسرے پانچے کو بھی ریڈی کر لیں گے تو جی ویورز یہاں پہ دیکھئے کتنا پیارا یہ ٹروزر کا پانچہ ریڈی ہوا ہے اور لیس بھی اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی جج رہی ہے تو جی اب ہم اس ٹروزر کو بند کریں گے اس کا پانچے سے بند کرنا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ ہم ڈبل سلائی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم اسے برابر بھی کرتے جائیں گے اور سلائی بھی لگاتے جائیں گے اور بلکل ہم اسی طریقے سے دوسرے پانچے کو بھی یہاں پہ رکھیں گے تو جو ہم نے پہلے پانچہ ریڈی کیا اس کیا یہاں پہ ہم ماب لے لیں گے اور مارکنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سلائی لگا دیں گے یہاں پہ بھی ہم ڈبل سلائی لگائیں گے پہلے کی طرح ہم اس سائیڈ کو بھی سلائی لگائیں گے اور برابر بھی کرتے جائیں گے بیبی کے ٹروزر کو آپ ہمیشہ ڈبل سلائی لگائیں کیونکہ کھیلتے وقت ان کے ٹروزر پھٹ بھی سکتے ہیں تو اس لئے آپ ڈبل سلائی لگایا کریں آپ ایک بار ہی مضبوط کام کر لیں تو وہ بہتر ہے یہاں پہ مجھے ایک معاورہ جاد آگیا ہے میں وہ بولتی ہوں وہ پنجابی میں جیسا کہ پنجابی میں کہا جاتا ہے سستہ روئے بار بار تمہنگ روئے ایک بار بلکل وہی حال ہے کیونکہ جب آپ کو دوبارہ سلائی لگانی پڑتی ہے یا تو پھر مشین نہیں ہوتی یا پھر وہ میچنگ دھاگا نہیں ہوتا تو اگر میچنگ دھاگا نہیں ہوگا تو پھر وہ جب آپ سلائی لگائیں گے تو پوری لگے گی اس لئے آپ پہلے ہی ایک مضبوط کام کر لیں تو جی یہاں پہ ٹروسر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ اسے تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور کٹ لگائیں گے کیونکہ یہ کٹ لگانے سے ٹروسر بلکل کلین کلین نظر آتا ہے تو جی کٹ لگانے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو جی یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت سا ٹروسر ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ اس کے اوپر بیبی کو فروگ بھی پہنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی پہنانا سکتی ہیں اگر آپ شالٹ پہنانا چاہتی ہیں تو آپ وہ بھی پہنانا سکتی ہیں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو اس کی کٹنگ اور سلائی سکھائی ہے تو جی ویوورز چلیے آپ فروگ کی کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے اڑھائی میٹر کپڑا لیا ہے اور یالو کلر کی یہاں پہ ہم نے لیس بھی لے لیا تو چلیے آپ اسے کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم فروگ کی پیٹی کا ناپ لیں گے اور اب ہم یہاں پہ بھی انچی ٹیپ کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ ہم ماپ کرنے کے لئے بیبی فروگ لیں گے اور اس کا ماپ کریں گے یہاں پہ ہم بیبی فروگ کی پیٹی کا ماپ لے لیں گے تو جی یہاں پہ دیکھیں بلکل ہم نے برابر ماپ لیا ہے تھوڑا سامنے اوپر رکھا ہے ایک انچ وہ سلائی کے لئے ہیں موسیقی تو جی یہاں پہ ہم نے ایکسٹرا کپڑا جو تھا وہ لیڈا کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ ماپ لیں گے یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ماپ ہے تو یہاں پہ بھی ہم دو انچ کپڑا اوپر رکھیں گے اضافی لیں گے کیونکہ ہمیں سلائی بھی کرنی ہوتی ہے اس لئے سلائی کے لئے اضافی کپڑا رکھنا پڑتا ہے اور اس سائیڈ پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ بھی ہم کٹ کر کے علیدہ کر لیں گے تو جی یہاں پہ ہم نے پیٹی کا کپڑا کٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کی باقی جو کٹنگ ہے وہ بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہم ماپ اوپر رکھیں گے اور اس کی مارکنگ کریں گے مارکنگ کرنے کے بعد اس کو کٹ لیں گے اور اب ہم یہاں پہ بازو کو بھی ماپ لیں گے اور مارکنگ کریں گے مارکنگ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے اور اسے ہم کپڑے کو سیدھا کریں گے اور یہاں سے بھی اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے تو اب ہم یہاں پہ فروگ کا نیچے والا سٹیپ بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ والا کپڑا لیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ کپڑا ٹیڑا ہے اس کو کٹ کر کے علایدہ کریں گے اب دوسری سیڈ سے بھی ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے پہلے ہم اس کپڑے کو برابر رکھیں گے پھر اس کے بعد کٹنگ کریں گے تو جی یہاں پہ ہم نے اس کو برابر کر کے اس کا ماپ لے لیا ہے اور جو ایکسٹرہ کپڑا ہوگا اسے ہم کٹ کر کے علایدہ کر دیں گے یہاں پہ ہم کپڑے کو بلکل سیدھا کریں گے اور برابر بھی کر دیں گے برابر کرنے کے بعد ہم اسے یہاں سے درمیان سے کٹ کریں گے اور اس کے دو پارٹ کر لیں گے تو جی اب ہم نے ایک پارٹ کو اس طرح سے تیہ لگانا ہے اس طرح سے اور یہاں سے اب ہم پیٹی کا ماپ لیں گے جو ماپ ہوگا ہم اسے فولڈ کر کے پھر اس کا ماپ لیں گے یہاں پہ مارکنگ کریں گے یہاں پہ ایک بار پھر چیک کر لیتا ہے کہ ہم نے مارکنگ ٹھیک کیا یا نہیں مارکنگ کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا تو اب ہم اسے سیدھا کرتے ہیں اور دونوں پارٹ کے ہم اسی طرح سے کٹنگ کریں گے تو جی ویورز یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو فروک بنانی نہیں سکھا سکتی کیونکہ ہمارے پاس لائٹ بھی نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پہ ہم تین انچ کارٹ کپڑا لیں گے اور اسے اس طرح سے فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے تو جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ساتھ پہ لگے بیل ایکل پہ کلک کرنا نہ بھولئے گا ہم نے یہاں پہ جو پیٹی کا کپڑا لیا ہے اس کی یہ الٹی سائیڈ ہے اور جو ہم نے یہاں پہ پٹی لیا اسے ہم اس کے پیٹی کے کپڑے کے اوپر رکھیں گے اور الٹی سائیڈ پہ ہم سلائی لگائیں گے ساتھ ساتھ میں چونٹے ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں سلائی لگائیں گے بلکل اسی طریقے سے یہ آپ کو بہت ہی صفائی کے ساتھ لگانی ہوگی اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ تو جی یہاں پہ ہم نے اسے لگا کے ریڈی کار لیا ہے تو ہم اسے سیدھی سائیڈ کے طرف فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے بلکل اسی طریقے سے گلے کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے بیبی کی فروغ کے لیے یہ بہت ہی امدہ ڈیزائن ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بھی لگتا ہے موسیقی 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 تو جی بھی باز جہاں پہ ہم نے فروگ کو سلائی کر لیا ہے باز جے گہرے پہ لائس لگانے کے لیے رہ گی تھی تو اب ہم وہ بھی لگائیں گے تو پھر جب یہ مکمل ہو جائے گی فروگ تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک موسیقی موسیقی تو جی ویورز یہاں پہ یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی فینل لک ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اگر آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی فروگ سلائی کر دیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے عید والے دن تو جی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے تو جی اس کی یہ آٹھ نوکے ہیں اگر آپ کا بیبی جب یہ پینے گا تو بہت ہی کیوٹ لگے گا تو جی ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ڈٹیل میں میں نے آپ کو بتایا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھا کیا ہوگا تو جی ویورز یہی طاقتہ ہمارا ساتھ نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ خوش رہیں خوشیاں بکھے رہیں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں خدا حافظ